دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں بارہ اہم خبریں جن سے آپ کو رو برو کرانے جا رہا ہوں کوئی دھر دھر کی بات نہیں کرتے ہیں سیدھے شروع بات کرتے ہیں بلٹین کی پہلی خبر کے ساتھ تو پہلی خبر بابری مسجد ویدونس سے جڑی ہوئی آپ کو بتا دیں چھہ دسمبر 1992 کو دن کے اجالے میں بم لگا لگا کے بابری مسجد کو توڑ دیا گیا تھا جس کو بابری ویدونس کے نام سے جانا جاتا ہے اسے جڑا ہوا ایک معاملہ لکھنوں کی سی بی آئی عدالت میں چل رہا ہے جج مہاں پہ ہیں اس کے یاداؤ سپریم کورٹ کے آدیش پار نردیش پار وہ اس پورے معاملے کی سنوائی کر رہے تھے اب وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ 30 ستمبر کو وہ اس معاملے میں فیصلہ سنا دیں گے بتا دیں اس معاملے میں دیش کے پور اپردھان منتری میں اپردھان منتری بولتا ہوں بہت سے لوگ کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں جی آپ انہیں پردھان منتری کے بول رہے ہو وہ گرہ منتری کے ساتھ ساتھ اپردھان منتری بھی دے لال کے سانڈ بانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ دوشی ہیں اترپردیش کے سی ایم رہے کلیانڈ سنگھ بہت دوشی ہیں حالانکہ ابھی ہسپٹل میں بڑھتی ہیں ان کو کورونا ہو گیا ہے ہمہ بھارتی دوشی ہیں مغلی منور جوشی ہیں مینہ کٹیار جوشی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے سورما بھوپالی اس معاملے میں دوشی ہیں کل 49 لوگ تھے سترہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں 32 بچے 32 میں سے ایک گائب ہے 31 بچے 31 اپنے بیان درج کرا چکے ہیں اور تمام پر کریائے پوری ہو چکی ہیں جد صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 30 ستمبر کو اس معاملے میں فیصلہ سنا دیں گے لیکن بڑی بات یہ کہ کیا ان کے دوارہ سنایا گیا ہے فیصلہ واقعی میں کوئی فیصلہ ہوگا نہیں فیصلے کے کوئی معنی اب بنتے ہیں کیونکہ بابری مسجد کا نپٹارہ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کر چکا ہے سپریم کورٹ نے کہا مانتے ہیں یہاں پہ مسجد کھڑی تھی مانتے ہیں مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھی مانتے ہیں مسجد کو توڑا گیا تھا لیکن زمین پھر بھی ہم مسجد والوں کو نہیں دیں گے تو اس فیصلے کا اثر کیا اس فیصلے پہ ہوگا یا یہ فیصلہ اب اگر کوئی سزا کا پراؤدان آتا ہے آروپیوں کے لیے تو کوئی معنی رکھتا ہے کیا اس فیصلے کے سب سے بڑے پیروکار ہاشبان ساری کے بیٹے ایک بالان ساری کا بیان امر سامنے آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش ہٹ میں کوٹ کو ان سبھی آروپیوں کو بری کر دینا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے دیش ہٹ میں یہ انہوں نے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا بھائی یہ میری نیچی رائے ہے یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ آکے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی چھپن انچ کا سینہ اپنا یہ دکھا دو کہ بھئی زمین بھی دے دی اب مقدمہ بھی جانے دو اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں گھر بیٹھے کلیٹ کا ایکزام نہیں دے سکیں گے کوٹ نے اس بانگ کو خارج کر دیا ہے دلی ہائی کوٹ کے اندر ایک پیٹیشن داکل کی گئی تھی جس میں گا گیا تھا کہ گھر بیٹھے بچوں کو کلیٹ کا ایکزام دیے جانے کی سہولت ملنی چاہیے کیونکہ کورونا کی چلتے آنا جانا بھاگ دور بھیڑ بھاڑ یہ تمام چیزیں دشواری پیدا کر رہی ہیں اور جب سے میٹرو کھلی ہے اور تمام چیزیں کھلی ہیں تب سے تو دلی میں اور زیادہ کورونا کا ماملہ بڑھ گیا لیکن ہائی کوٹ کے جسٹیس جینت نات نے صاف کہا کہ بھئی ایک بات بتاؤ 7800 یعنی کہ ہندی میں بات کریں تو 7800 جو پرکشارتی ہیں وہ کیا سب کے سب ٹیکنو سیوی ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر انٹرنیٹ تمام سویدھائیں اپلپد ہیں نہیں ہوں گے نا تو پھر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ایگزام دے پائیں گے اس لیے گھر بیٹھے ایگزام کروانے کی مانگ کرنا گلت ہے ہم آپ کی پیٹیشن کو خارج کر رہے ہیں بتا دیں آپ کو پہلے 22 اگست کو کلیٹ کا ایگزام ہونا تھا لیکن کورونا کے چلتے اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور اب وہ 28 ستمبر کو ہونا ہے تو 28 ستمبر کے اس ایگزام کو رد کرانے کی مانگ کی گئی تھی گھر بیٹھے ایگزام کرانے کی اس میں ایک گزاریش کی گئی تھی لیکن کورٹ نے اس کو ٹھکرا دیا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں شوشانت ماملے میں میڈیا کوریج پر روک لگانے کے لیے ایک ہیروین یعنی کہ فلم ابھی نیتری پہنچ گئی ہیں دلی ہائی کورٹ نام ہے ان کا رکل پریت ساؤتھ انڈیا کی فلموں میں زیادہ آپ ان کو دیکھتے ہوں کہ آج کل ویسے جونسا بھی ٹی وی آپ لگائیے تمام ٹی وی چیلنگ پر بھائی صاحب اور توفان آ جاتا ہے اڑا دیتے ہیں سب ایک چکو سے کچ 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 ارے بھائیہ گاجر مولی کتھرا کٹ کر رکھ دیتے ہیں میں تو سوستا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے دکھا دکھا کہ لوگوں کو ہنسک بنا دیا ہے لیکن کیا کریں لگتا ہے ٹی وی والوں کو فری میں دیتے ہیں تو ہر ٹی وی پر ساؤتھ کی فلمیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں بولی ووڈ کی ہندی چھیتر کی فلمیں آپ کو کم دکھائی دیتی ہیں پہلے ان کی تری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہائی کورٹ میں کیوں پہنچی ہیں فلم ابھی رہے ہیں ترین کا کہنا ہے ڈرگ ماملے میں نام آنے کے بعد رکل پریت جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے میڈیا گھر کے باہر پہنچ جا رہا ہے میرے گھر کے باہر ہنگامہ کر رہا ہے میڈیا میرے بار میں ترہ ترہ کی سٹوریاں چلا رہا ہے گلت گلت کبریز کر رہا ہے جس سے مجھے آپتی ہے اور یہ میرے مولی کا دھکاروں کا ہنن ہو رہا ہے اس لئے کورٹ کو اس پہ سنگیل نینا چاہیے اور ایسی پرسارن پر روک لگانی چاہیے اور ساتھ ہی سوچنا پرسارن مطلعے کو نردیس جاری کر ایسی کوریز پر روک لگوائی جانی چاہیے جسٹس نوین چاولہ کی منچ کے سامنے ماملہ پہنچا ہے بتا دیں آپ کو سارا علی خان جو سیف علی خان کی بیٹی ہیں ان کا بھی نام آیا تھا اور انہیں کے ساتھ ان کا بھی نام آیا تھا تو میڈیا کو تو کچھ کام بچیا نہیں ہے دلالی چاٹوکاری ملی بھی ہے دندہ اسی سے چل رہا ہے تب ہی تو ایک سال پہلے کوئی شخص انگلیش کا چینل لیاتا ہے اور سال بر بعد وہ اپنا ہندی کا چینل لیاتا ہے ورنہ ایسے یوٹیوب کی دکان چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے اگلی خبر کا رک کر لیتا ہے فٹکار لگاتے ہوئے سودرسن ٹی وی کے بنداز بول پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے لیکن بے شرمی تیراس رہا آو مجھے گالی دو آو مجھے گالی دو تاکہ میں جا کے ہندو کے سامنے رو سکوں کہ دیکھو وہ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں کیونکہ میں تمہاری بات کر رہا ہوں چینل کا نام میں نے بھلے ہی سودرسن رکھا ہو لیکن کسی کو سودرسن میں نہیں کرا رہا ہوں ان کے دماغ میں ان کے آنکھوں کے سامنے اپنی کروڑتا کا ننگا ناچ دکھا رہا ہوں اپنے پروگرام بنداز بول کے ذریعے چھوڑ دیتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں میں تو سرکار اور ناغریکو کو راست ویرو دی ایک ایک شبد پہ دھیان دیجئے گا نوٹ کر کے کسی ڈائیڈ میں رکھ لیجئے گا میں تو سرکار اور سماج کو راست ویرو دی اور ایسا ماجی گتیویدیوں سے افغت کرا رہا ہوں اور یہ سب کرانے کے لیے میرا ادیش ہے لوگوں کو جاگروک کرنا اور اس کے لیے میں انویسٹیگیٹنگ جنرلزم کر رہا ہوں بھائی صاحب کیا کھوجی پترکارتا ہے میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کہ UPSC میں ملہ جو ہے IS IPS کیوں بن رہا ہے انٹرنیشنل ان کے پاس سپورٹ آ رہی ہے فنڈنگ آ رہی ہے جہاد چل رہا ہے UPSC جیسے بنیے کی دکان ہے کوئی وہاں جائے دو روپے کا دھنیاں خرید لے کوئی وہاں جائے پانچ روپے کا جنریاں کھڑی لے چھوڑیے کوٹ والی باتوں پہ رہتے ہیں تو یہ سب جاگروک کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں اور انویسٹیگیٹنگ جنرلزم اس کو کہا جاتا ہے یہ باقاعدہ حلف نامہ دیکھ کر کہا ہے جو صدرسان ٹیوی کا اپنے آپ کو سمپادک کہتا ہے نام آپ اس کا جانتے ہی ہیں میری کوئی اس کے پیچھے درباونا نہیں ہے نہ ہی میں کسی سمودھائی سے دوبھارما رکھتا ہوں ابھی تک میرے ہاتھ جو شاکسے لگے ہیں اس کے آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں میں نے صرف چار اپیسوڈ بنا ہے مجھے پتا ہے جو زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا نام کا سنگٹن ہے اس کو ٹہرر والے سنگٹن جو ہیں فنڈنگ کر رہے ہیں اور وہ یہاں پر تمام چیزوں کو بڑھاوا دے رہا ہے اس لیے میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں کوٹ نے دماغے دار فٹکار لگائی لیکن جیسا میں نے کہا کہ نکٹے کی نا کٹی چار بلان اور بڑی بھک فر کچھ پڑتا نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس بہاں نے ٹی وی کو کوئی جانتا نہیں تھا آج پوری دنیا میں جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا یہ ٹیکٹیس ہوتی ہے اس ٹیکٹیس کو سمجھ یہ گا کہ ایک آدمی کھولے میں بیٹھ کے دلی کی سڑت پہ پاجامہ کھول کے بیٹھ گیا کچھ نہ ہوں گے تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو کچھ نہیں آتا ہے تو یہی کری اچھا گند بھی وہ اس لیے پھیلا رہے ہیں کیونکہ لوگ اب شاید گند دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں برنہ ان کے اوقات کیا کہ ایک گند پھیلا سکیں سماج کے سامنے جیسے ڈی وائی چندرچوڑ والی جو بینچ اس پورے معاملے کی سنوائی کر رہی ہے اور لگتار سنوائی کر رہی ہے انہوں نے چینل دوارہ کیے جا رہے اس دعوے کو سیرے سے نکار دیا اور کہا کہ ان کے دعوے گھاتک ہیں اور ان دعوے سے UPSC کی جو بشوستنیات آتا ہے جیسے میں نے کہا بنی کی دکان ہے کوئی گیا پانچ روپے لے لو مجھا ایس بنا دو کسی نے کہا چار روپے لے لو مجھا ایپی ایس بنا دو دھنیا بکرا ہے وہاں پر کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اور زبردست یہ نقصان کر رہے ہیں اینکر آ کر کہتا ہے کی ایک وشے سمودائے یعنی کہ مسلم سمودائے کے لوگ جو ہیں وہ UPSC میں گھسپیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وشے سمودائے UPSC میں گھسپیٹ کر رہا ہے کیا اس سے زیادہ گھا تک کوئی بات ہو سکتی ہے یہ جس دیوائی چندر چودنے کا لیکن سرکار پوچی کہہ رہی صاحب پرنٹ میڈیا کے لیے بھی کانون ہے جی الیکٹرونک میڈیا کے لیے بھی کانون ہے انہ کی بات مت کرو بات کرو ڈیزیٹل میڈیا پہ یعنی کہ مارے جیسے چینل جو بیٹ کے بات کر رہے ان پہ پہلے انکوس لگاؤ جی ان پہ انکوس لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ لگتار سنوائی میں چل رہا ہے جو بھی ہوگا اس سے آپ کو عبقات کرانے کی کوشش کریں گے اگلی قبر کا روک کر لیتا ہے نانا نانی نہیں ماتا پتا کے ساتھ رہنا ہے ضروری بچے کا ماتا پتا کے ساتھ رہنا ہے ضروری ماں اور نانا نانی کے ساتھ رہ رہے سات سال کے بچے کے معاملے پہ سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ ٹپڑنی کی ہے بچے کا پتا سپریم کورٹ پہنچا اس نے کہا مجھے میرے بچے کی کسٹیڈی دل بائی جائے اور میرے بچے کا ماتا پتا کے ساتھ رہنا زیادہ ضروری ہے اس پہ کورٹ نے بانا کہ بچے کو نانا نانی پہ نہیں تھوپا جا سکتا ہے اگر بچے اپنی مرضی سے نانا نانی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں بنتا کہ اس کی ماں نانا نانی پہ تھوپ دے اور نانا نانی بچے کو پا لیں کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سکھتا ہے پیتا کی مانگ پہ سپریم کورٹنے کا بھائیہ جب تمہاری گھر والی یعنی کہ پتنی چاہے گی تو وہ ساتھ رہ سکتی ہے زبردستی تو ہم کسی کو ساتھ بجوار نہیں سکتے لیکن یہ بڑی ڈپپنی ہے کہ بھائیہ بچے کے ٹھیکے دار نہیں ہے نانا نانا ماں باپ ہی ہیں اصل ٹھیکے دار دیسی بھاسا میں سمجھ میں آگی ہو تو بات اگلی خبر کی ڈھبیا چلیں چھین ہفتے کے بھی تر ہتی کرمن کر بنائے گئے دھرمی سلو کی پوری لسٹ سرکار پیش کرے ہائی کورٹ کے سامنے نینی تال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کا نام میں آپ کے سامنے رہا ہوں روی ملیمت اور ان کے ساتھ جسٹس آر بے کھلوی کی بینچ نے یہ تازہ سنوائی کی بات کہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس ماملے میں اب اگلی سنوائی کریں گے سات اکٹوبر کو اس لیے تین ہفتوں کے بھی تر سرکار بتائے کہ سارجنی کی اسطلو پر کہاں کہاں عوید مندیر مسجد گردوارا چرچ علانہ پھلانہ جو بھی جس کی دکان چل رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری دے بتا دیں اس سے پہلے 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ساف کر دیا تھا کہ جو عوید نیرمان بنے ہوئے ہیں دھرمستلوں کے نام پر ان کو ڈھا دیا جائے لیکن کورٹ نے کہا مہ باپ کرونا لاغو ہو گیا ہے سال بار کا موقع دے دوست کے بات کو سوچ لیں گے لیکن اب کورونا جیسے دھیرے دھیرے ڈھیلا ہونے لگا ہے یعنی کہ تھنڈا سا پڑھنے لگا ہے موسم بڑھنے لگا ہے تو ہائی کورٹ نے پھر اس معاملے کی سنوائی شروع کر دی اور کہا ہے کہ تین ہفتے کے بھی ہمیں پوری ریپورٹ ہمارے سامنے چاہیے بتا دیں آپ کو 2009 میں سپریم کورٹ کے آیا دیش کے بعد نینی تار ہائی کورٹ اس معاملے کی سنوائی کر رہا لیکن بڑا سوال یہ ہے جیسے ماری نظر میں جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2009 میں کہہ دیا جیسے گیارہ برس ہوگی اب جا ہائی کورٹ کو کیوں کیا پڑھنا پڑھ رہا اب جا تو پورے دیش کی سرکاروں کو خودی کام کرنا چاہا لیکن نہ یہ ہوگی آدیت تینا تک کے آنے کے بعد ریپورٹ نکال لو جیسے مارے پاس لاتھی گرامنیو کی پہچان ہے اسے ہتیا کا ہتیار نہیں کہا جا سکتا ہے بڑی ٹپنی سپریم کورٹ کی اور سے کی گئی ہے یہ ٹپنی نہیں کرتے ہوکے سپریم کورٹ نے ہتیا کی ایک معاملے کو آتھ ہتیا میں بدل دیا اور ہتیا کے معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد عمر قید کی سزا کاٹرے شخص کو بری کر دیا جا بھائی تو اپنے گھر اب تک تُنہیں بہت سجا کاٹ لی اور یہ سجا تیری اور یہ سجا تیری غیر ارادتن ہتیا والے معاملے کے لیے بہت تھی تو ہتیا والا معاملہ ثابتی نہیں اور اگر ارادتن اس لئے تو اپنے گھر چلا جا جسٹس آر ایف نریمن والی بینچ نے یہ بڑا جو ہے وقت عوید دیا ہے بڑا ججمنٹ دیا ہے ان کا کہنا ہے لاتھی کو ہتیار کی طرح استعمال کیا جا سکتا اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کہیں جی لاتھی لے کے کسان گھوم رہا لاتھی لے کے گاؤں کا آدمی گھوم رہا تو وہ ہتیار لے کے گھوم رہا نہ جی وہ ہتیا کا ہتیار نہیں لے کے گھوم رہا یہ ہم مان نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی سامانے روپ سے اسے ہتیا کا ہتیار نہیں مانا جا سکتا ہے کیونکہ لاتھی تو گرامین اوکی ایک پیچھان ہے لٹھ کندے پہ دھر کے چل رہا جی کام میں کچھ جا رہا کھیت میں کچھ جا رہا سیر پہ یہ بڑا پگڑ سا باندھ گئے دو ہزار چار کا ایک معاملہ تھا جس میں آروپی کا نام ہے جوگت رام جوگت رام نے جوگت بڑھا لی جی اپنی زمین کو لے کے بھی بات ہو گیا لٹھ بجا دیا ایک آدمی پہ دو دن بعد وہ آدمی مر کے اسپتال میں دی پولیس نے ہتیا کا اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا نیچ لیا عدالت یعنی کہ ڈسٹرک کورٹ نے اس کو ہتیا کا دوشی مانا عمر قید کی سزا سنا دی یہ آئی کورٹ پہنچا آئی کورٹ نے کہا بھائی لگتا تو نہیں اس نے ہتیا کرنے کے لیے اسے پیٹا پیٹ دیا گصے میں آکے لیکن سزا کم نہیں کریں گے یو کہنے لگا جی مدو سجا بھی کم کروا کے رہوں گا سپریم گھوٹ پہنچ گیا سپریم گھوٹ میں کہا سپریم گھوٹ نگا چھوائے ٹھیک ہے تیرے مام لے کو ہتیا کا نہیں مانتے ہتیا کے جو ہے اگار اراداتا ہتیا کا مان لیتے ہیں اور تیری جو سزا ہے اسے محاب کر دیتے ہیں تو اپنے گھر جا اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں شراب لائسنس کی فیس کم کرانے کے لیے سپریم گھوٹ پہنچے شراب کاروباریوں کو سپریم گھوٹ سے بھی بڑا جٹکہ لگا ہے سپریم گھوٹ نے ان کو رہت دینے سے انکار کر دیا ہے مدے پردیش کے شراب کاروباری تھے جن کا کہنا تھا ساہ پہلے تو لوگ ڈاؤن کے چلتے ماری دکان ہی بند ہوگی سراب بکنی بند ہوگی اس دوران کی بھی فیس مارے سے لے رہے پھر بعد میں جب دکان کھولی تو تیس پیس سراب کم بکنے لے یعنی کہ پہلے سو بطل بھی کہتی بعد میں ستر بکنے لے پھر بھی کہری سرکار کہ ہم تو پوری فیس بسو لیں گے ہم اس ماملے کو لے کے ہائی کورٹ بھی کہے لیکن ہائی کورٹ نے ماری بات سنی نا تم ماری بات سن لو مارے پہ تھوڑی ریایت کرو سپریم گھوٹ نے کہا جب ہائی کورٹ نے نہ سنی تو ہم بھی نہ سنتے کوئی ریایت نہ دیتے ہیں کیونکہ سرکاری وکیل جو آکے کہہ رہا ہے کہ سرکار کو آمدنی شراب سے ہو رہی ہے اسی لئے لوگ ڈاؤن میں سرکار نے شراب کی بکری پہلے کھلوا دیتی تو ہم تاری کوئی بات نہ سنتے کہتے ہوئے پیٹیشن کھاریج کر دی اب یہاں دلچس فلائن جو ہے دھاکڑ خبر کی وہ سنی ہے کبھی بھی یہاں آپ جائیے گا شراب خریدنے پر کیونکہ ہمارے بہت سارے پترکار ساتھی ہیں وہ اس بارے میں ہمیشہ ایم آر پی سے زیادہ بکتی ہے وہ کوئی شراب بھی نہ لڑتا یہ نہ کہتا اس پہ 130 شپرے دو 150 کی کیوں کر بیچ رہا نہ کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ چاہتا ہے اس ماملے کو لے کے کریم جو ہے چہر پہ لگانے والی وہ مہنگی مل رہی ہو بھائی ساب اس کو لے کے فریز مہنگا مل رہا اس کو لے کے بھوکتہ فورم میں پہ جائیں بھائی دارو کے لیے کوئی نہیں جاتا چاہے نکلی بھی مل رہی ہو ایسا اصلی جگار تو کئی ہے ہی نہیں جی اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں پٹنا کے 200 سال پرانے زیلا مکھیالے کو ڈہانے پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے سنبائی کے بعد بیہار اتھورٹی کو نوٹیس جاری کر کر یہ تھا اس تھی تھی یعنی کہ اس تھی برقرار رکھنے کا آدھے سنایا ہے اگلی سنبائی تک اور پوچھا یہ ایک بات بتاؤ یہ ایتیاسک بیلڈنگ ہے 200 سال پرانی ہے اسے تم ڈھا رہے اسے تو سندکشت کرنا چاہیے اس کا تو سندکشن کرنا چاہیے وہ نہ کر کے ڈھا کیوں رہے نو آ کے یہاں بتاؤ بتا دیں آپ کو 200 سال پہلے ڈچ ٹریڈر نے اس بیلڈنگ کو بنوایا تھا جس کو ایتیاسک دروہر بتایا جاتا ہے بھائی ساب انگریجوں کی بنائی بھی چیز ایتیاسک دروہر ہے ملان کی بنائی بھی کوئی چیز ہوتی نا دیکھا نہیں آگرہ میں مغل میوزیم بن رہا تھا آدھتیناتی یوگی کو ساڑھے تین سال بعد بھنک لگی اور وہ بھی تب جب مہارات سرکار سے انسا 36 کا آکڑا چل رہا کہیں لگا رہے بھائی اس کا نام ہم سیواجی میوزیم رکھیں گے ہم مغلوں کے نام پہ نہ دھرنے کے اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے کرترم پرجنان تقنی کا پشووں پر نہیں کیا جائے پریوگ یہ ایک مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دھاکل کی گئی سی جائی اس پیٹیشن کو انٹیٹین کر رہے ہیں انہوں نے بھارت سرکار کو اور بھارت سرکار کے پشو کلیان بورڈ کو نوٹی جاری کر کے اس ماملے میں جواب طلب کر لیا ہے پیٹیشنر کا کہنا ہے جی کرترم طریقے سے پشووں سے بچے پیدا کر بائے جا رہے ہیں پرجنان کر بائے جا رہا ہے جو سمیدھانیک ہے کرور ہے اور عوید تقلیف دینے والا ہے اس لیے اس پر روک لگنی چاہئے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس ماملے میں کیا سنگیان لیتا ہے ویسے تو آج کل مردوں کے یعنی کہ انسانوں کے بچے بھی کرترم روپ سے پیدا ہونے لگیں آپ کو بتاؤ گا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے مرد کی ضرورتی نہیں ہے آج بچے پیدا کرنے کے لیے مہیلاؤں کو ٹھیک ہے اسپام چاہئے کسی اور کا اسپام ہوگا اور وہ بیوی پیدا ہو جائے گا لیکن وہاں کچھ اور ہے یہاں چیزیں کچھ اور ہیں اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں دو اور ہائی کورٹ میں نو مہیلائیں ہیں جج یہ کہاں کڑا خبر کیا الگ ہے میں آپ کے سامنے پھر بھی رکھ رہا ہوں کم سے کم پتا تو ہونا چاہیے ناری کے سممان میں بھاج پا میدان میں ان کے دور میں کیا چل رہا ہے کورٹ کے اندر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سنسد میں ایک سوال کا جباب دیتے ہوئے دیش کے قانون منتری روی شنکر پرساد قرارات جب آپ ملے گا آپ کبھی بھی روی شنکر پرساد کا بولنے والا اسٹائل دیکھا کہ یہ مجھے لگتا ہے وہ چاہتے ہیں سترگن سینہ سے ان کی ایک الگ پہچانون بننی چاہیے کیونکہ سترگن سینہ بھی وہی سے آتے ہیں جہاں سے وہ آتے ہیں اور اسی سمودائے سے آتے ہیں اسی سماس سے آتے ہیں یعنی کہ دونوں قائصت ہیں اور ان کو بیہری بابو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا ایک ڈائلوگ بڑا مشہور ہے خاموش تو لگتا ہے روی شنکر پرساد بھی اسی سٹائل میں ڈائلوگ بول بول کے دکھانا چاہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو فلمیں دنیا میں ہوگا سترگن سینہ میں تو کبھی فلموں پہ نہیں گیا لیکن میرا سٹائل تیرے سے بھی دھانس ہوئے ان کا بولنے کا سٹائل دیکھیں قرار آج جب آپ ملے گا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جب آپ دیتے ہوئے کہا کانون مطری روی شنکر پرساد نے یہ جانکاری دی ہے کیا کیا جانکاری ہے اس کے مطابق تھوڑا سا بتا دیتے ہیں ان کا کہنا جی سپریم کورٹ میں تو دو مہیلہ ہیں جی جج اس کے علاوہ اور کوئی ہے نا لیکن پنجاب ہریانہ جو کورٹ ہے جس کو میں چنڈی گھڑ ہائی کورٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں اس میں سب سے زیادہ مہیلہ ہیں جی گیارہ ٹھیک ہے جی جہاں کے مہیلہوں پہ آروپ لگتا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں زیادہ مہیلہ ہیں بچیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں وہاں کی ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ گیارہ مہیلہ ہیں اچھی بات ہے اس کے بعد ذکر کر لیتے ہیں مدراز کا مدراز ہائی کورٹ میں نو مہیلہ ہیں یہ تمہین لادو سے ہو گیا ڈلی اور بومبے میں بھی آٹھ ہٹ ہائی کورٹ میں مہیلہ ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ دو ہے جی کہیں پہ ایک ہے جی کہیں پہ چار ہے جی ہائی کورٹ میں علاوہ باد ہائی کورٹ میں وہاں کا آکڑا مہارے پاس آنے ہی پایا وہاں کا ضرور آنا چاہیئے تھا کیونکہ ناری کے سمان میں آدھتی ناتھی ہوگی میدان میں حالانکہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ایش رکشت مہیلہ ہی ہیں آخری اور باروی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں سڑک درگٹناوں میں مرنے والوں کو معاوضہ دیتے ہوئے عدالتیں تھوڑا گمبیر ہیں پھر سے ایک بار سپریم کورٹ نے یہ ٹپ پڑنی کی ہے گمبیر چھوٹ نے صرف دیویانگ بناتی ہے یعنی کہ وکلانگ بناتی ہے بلکہ مانسیک اور بھاوناتمک طور پر بھاوناتمک روپ پر گہرے نشان بھی چھوڑ جاتی ہے اس لیے عدالتوں کو معاوضہ نردھارت کرتے وقت بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے یعنی کہ سینسٹیو رہنے کی ضرورت ہے جسٹس ایل ناگشور را ان کے ساتھ جسٹس کرشن مراری اور جسٹس ایس رویندر بھٹ کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے معاملہ کیا ہے تھوڑا سا بہت سمجھ یہ پیڈی تھے ہیں جن کا نام ہے پپو یادہ تیس ہزاری کورٹ میں کمپوزر تھے ٹائپنگ کرتے تھے بارہ ہزار روپے مہینہ چاہتے تھے پاتے تھے ایک سڑک درگٹنا میں وہ دیویانگ ہو گئے وہ پورے معاملے کو لے کر پہلے جو ایمی سیٹی کورٹ ہوتی ہیں اسی میں جانا پڑے گا وہاں پہ معاوضہ ان کو کم دیا گیا وہ پچاس لاکھ کا معاوضہ مانگ رہے تھے ہائی کورٹ پہنچ گیا ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے بھائی سات لاکھ ساتتر ہزار روپے دلوا دیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نا جی مجھے تو پچاس لاکھ روپے چاہیئے میں تو زندگی برکلی بکلانگ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تمام چیز ہے خیر معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے سپریم کورٹ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے انیس لاکھ پینس سٹھ ہزار روپے دلوا دیتے ہیں آپ کو تو انیس لاکھ پینس سٹھ لاکھ روپے دیتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ آدمی دو سو سے تین سو روپے کا مزدور ہوگا کیونکہ وہ آئی ٹی آر تو داخل کرتا نہیں ہے اپنی انکم کے بارے میں جانکاری دے نہیں سکتا ہے پڑھے لکھے وہ ہوتے نہیں ہیں تو وہاں تین سے چار لاکھ ہی ہوتا ہے اس سے اوپر آپ کہیں بھی چلے رہے ہیں وہ ملتا ہی نہ ہے یہ بھی ایک بار سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے یہ تو بڑا لکھا ہے پروف کر سکتا ہے بارہ ہزار پاتا تھا سامنے والے سے لکھوا کے بھی دے سکتا ہے کہ ہاں بارہ ہزار پاتا تھا اور بارہ ہزار کے آدھار پہ ایک لاکھ چوالیس ہزار سال بھرے میں کماتا تھا جیتنی اس کی آگے عمر ہے اس کے حساب سے ایک کتنا کماتا تو اس حساب سے اس کو محفظہ ملنا چاہیے بنے رہی گا داکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اب لستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سی فلال ابھی مجھے دیں اجازت